اسلام علیکم عزیز طلبہ طلبات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سن پمبلک سرویس کمیشن کے زیر احتمام ہونے والے سبجیکٹ سپیشلسٹ اردو اور لیکچرار اردو کی تیاری کا آج سے بقائدہ آغاز ہو چکا ہے آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لائیں گے وہ قوائد پر مشتمل ہے اس حصے سے یقیناً دو سے تین نمبر ہر انتحان میں شامل ہوتے ہیں آپ لوگ یقیناً امید اردو پہ طالبہ ہی مہنگے یا بہت سو نے امید اردو کا مکمل کر لیا ہوگا آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی زبان ہے چہو عربی ہے فارسی ہے انگلیش ہے یا اردو ہے ہر زبان کے کچھ اصول اور قوانین ہیں جس سے اس زبان کو صحیح طور سے سیکھا اور استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اردو زبان کے بھی کچھ اصول اور قوانین ہیں جنہیں گرائمر ہی یا قوائد کہا جاتا ہے ان کے جاننے سے ہم اردو زبان کو ٹھیک ٹھیک بول سمجھ سکتے ہیں اس کو برد سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اب قوائد جو ہے اس کے دو حصے ہیں اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ حصہ صرف ہے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ حصہ نہا ہے اب جو قوائد کا جو پہلا حصہ صرف ہے اس میں صرف اور صرف الفاظ زیر بحث لائے جاتے ہیں اس میں صرف الفاظ سے بحث کی جاتے ہیں اس علم کو جاننے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ فلان لفظ واحد ہے جمع ہے مذکر ہے مونس ہے کیا ہے فیل ہے حرف ہے کچھ بھی ہے اب جو نہب ہے نہب میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتے ہیں اب پہلا پہلا جو ہے پائنٹ حصہ صرف میں الفاظ پر بحث ہوتی ہے اور جو نہب ہے اس میں صرف جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتے ہیں یہ چیزیں آپ کو پہلے پہلے آپ کا کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ حصہ صرف میں کیا کونسا علم ہے یا کس چیز کو زیرے بحث لائے جاتا ہے یا حصہ نہب میں کس چیز کو زیرے بحث لائے جاتا ہے یہ ایم سی کیوز ٹائپ ایک سوال آپ کا بن سکتا ہے اور مجھے امید ہے آپ کا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ حصہ صرف کسے کہتے ہیں اور حصہ نہب میں کیا ہوتا ہے اب حصہ صرف کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جس نے ہم نے کہا ہے کہ الفاظ پر بحث ہوتی ہے الفاظ یعنی کہ لفظ پر بحث ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے زبان سے یہ انسان اپنے زبان سے جو کچھ بولتا ہے وہ لفظ کہلاتے ہیں یا کچھ حروف تحاجی مل کر چند حروف تحاجی مل کر جو ایک ورلڈ بناتے ہیں لفظ بناتے ہیں اس کو بھی ہم لفظ کہتے ہیں مثال کے طور پر قاف لام یہ تین حروف تحاجی ملے تو کلم بن گیا یہ اس دوران لیکچر کے دوران میں اپنے زبان سے جو جو لفظ ادا کر رہا ہوں وہ بھی لفظ ہی کہلاتے ہیں یہاں تک تو بات امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اب عزیز طلبہ و طالبات لفظ کی قسمیں ہیں اب لفظ کی کتنی قسمیں ہیں لفظ کی ہیں دو قسمیں اب پہلی جو قسمیں ہیں لفظ کی وہ ہے لفظ موضوع اور لفظ کی جو دوسری قسم ہے اسے کہتے ہیں لفظ محمل اب لفظ موضوع اور لفظ محمل کا فرق آپ لوگوں کو یقیناً آنا چاہیے اکثر پبلک سرویس میں سین پبلک سرویس کمیشن میں یہ سوال دیکھا گیا ہے کہ لفظ موضوع کیا ہے یا نیچے الفاظ دے دیے جاتے ہیں ان میں سے پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے لفظ موضوع کون سا ہے نشاندہ ہی کریں یا لفظ محمل کون سا ہے اب لفظ موضوع جو ہے لفظ موضوع ایسا لفظ ہوتا ہے جو کچھ معنی رکھتا ہو اور لفظ محمل ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے کچھ معنی نہیں ہوتا ہے یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بامانی لفظ ہوتا ہے لفظ موضوع اور لفظ محمل جو ہے یہ بے معنی ہوتا ہے اب بامانی اور بے مانی بامانی لفظ ایسا لفظ جس جس لفظ کو سن کر پڑھ کر آپ کے ذہن میں اس کا سکیچ بن جائے وہ بامانی ہوگا اور ایسا لفظ جس کو سن کر پڑھ کر آپ کے ذہن میں کسی کسی سکیچ نہ بنے وہ لفظ محمل ہوگا مثال کے طور پر روٹی ووٹی دیکھیں آپ نے سنا ہوگا یا کتاب شتاب یہ اسی طریقے سے بہت سے ہوں گے وقت کی کمی کے باعث میں آپ کو صرف گا آپ کو اشارہ دیتا جاؤں گا اب یہ جو لفظ روٹی ہے اس کو سن کر یقیناً ہر کسی کے ذہن میں کچھ نہ کچھ لفظ سکیچ بنا ہوگا کہ بھئی گھول روٹی ہوتی ہے یا کسی کے ذہن میں چپاتی کا نقشہ بنا ہوگا یا نان کا نقشہ کسی نہ کسی قسم کا کچھ نہ کچھ نقشہ بنا ہوگا اور اسی طریقے سے کتاب کا لفظ بھی سن کر آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ سکیچ بنا ہوگا جلد کے بارے میں صفحے کے بارے میں رنگ کے بارے میں لیکن اس کے ساتھ جو لفظ دیکھیں جو ہم ساتھ استعمال بھی کرتے ہیں روٹی ووٹی کتاب شتاب اب یہ لفظ اگر دیکھے جائیں ووٹی اور شتاب اس کے سن کر پڑھ کر آپ کے ذہن میں کوئی سکیچ نہیں بنتا یہ لفظ محمل ہے یعنی کہ یہ تو بامانی لفظ ہیں اور یہ بیمانی لفظ ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب اسی طریقے سے آگے اگر ہم بڑھیں تو لفظ موضوع اس کی بھی مزید آگے دو قسمیں ہیں اب اس کی جو پہلے قسم ہے وہ کہلاتی ہے کلمہ اور اس کی جو دوسری قسم ہے وہ کہلاتی ہے کلام اب کلمہ کیا ہے کلمہ جو ہے ان دونوں میں ہوں گے بامانی الفاظ ہی لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف اکیلا بامانی لفظ ہوگا اور کلام میں جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ بامانی الفاظ ہوں گے اس میں صرف دفرنس یہ ہے اب کلمہ جو ہے کلمہ کی تین قسمیں ہیں پہلی اسم جو ہے اس کی وہ ہے اسم دوسری قسم ہے فیل تیسری قسم ہے حرف اسم فیل اور حرف اکثر یہ سوال آتا ہے کلمہ کی اقسام کتنی ہیں یا فیل کس کی قسم ہے یا حرف کس کی قسم ہے یہ ہے اب دیکھیں اسم کیا ہے اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص کسی چیز جگہ یا چیز کا نام ہو اب یہ دیکھیں کسی بھی شخص چیز جگہ کا نام کیا کہلائے گا اسم کہلائے گا اس کے علاوہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کا بھی کیفیت کا نام جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں آتی ہے اب فیل کیا ہے فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے جس سے اب حرف ایسے ہی حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو اکیلہ تو کچھ بھی مانی نہیں دے لیکن وہ دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر مانی دیتا ہے اور ان میں تعلق بھی پیدا کر دیتا ہے وہ حرف کہلاتا ہے اب اسم کی اگر ہم مثالوں کی بات کریں تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمود یا محمد محمود یا لاہور یا پنکھا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی شخص چیز جگہ کا نام اس میں کہلاتا ہے فعل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے جس طرح آیا یا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ اسی طرح حرف کی اگر بات کی جائیں میں نے کہا تھا کہ اکیلہ تو کچھ مانی نہیں رکھتا لیکن یہ دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر مانی دیتا ہے جس طرح سین بڑیے سے کافہ لفکہ ہے بڑیے ہے کاف چھوٹے کی وغیرہ وغیرہ امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آگیا ہوگا باقی انشاءاللہ کل ہم اپنے اسی لیکچر کو آگے بڑھائیں گے کل تک کے لئے اجازت